امیہ ایشہ ڈرامی کی نیکسٹ اپیسزور میں ہم دیکھیں گے اسفت کی پریشانی کا اندازہ آئیشہ سے بہتر کوئی لگا ہی نہیں سکتا کیونکہ انوشہ اسفت سے محبت نہیں کرتی انوشہ تو صرف اپنی سہولیات کے لیے کہ اسفت اسے کبھی بھی نہیں ٹوکے گا اسی وجہ سے وہ اسفت سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن اب اسفت کو معلوم ہو جو کہے کہ انوشہ اس کے بلکو بھی لائک نہیں ہے انوشہ اس کا اور اس کی فیملی کا بلکو بھی خیال نہیں رکھے گی کیونکہ جب سے ی یاسمین ہوسپیٹر میں ہے انوشہ نے ہوسپیٹر کا چکت تک نہیں لگایا آئیشہ ہی ہے جو یاسمین کا خیال رکھتی ہے اسفت کے ساتھ مل کر تو تب اسفت کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آئیشہ سے بہتر لائچ پارٹنر اسے کبھی بھی کوئی نہیں مل سکتا اور آئیشہ اسے سچی مخبت بھی کرتی ہے تو آئیشہ سے وہ معافی بھی مانتر کہتے ہیں کہ مجھ ہی اپنی خلطی کا اندازہ ہو چکے ہیں تمہاری وجہ سے تمہاری دعاوں کی وجہ سے آج میری موم میرے درمیان ہے ہ میں بہت زیادہ خلط تھا کہ میں نے تمہیں اتنی زیادہ باتیں سنائی انوشہ کی باتوں میں آ کر مجھے تم معاف کر دو میں سچے دل سے تم سے معافی مانگ رہا ہے تو ایورز آپ کو لیتے ہیں کہ اسفت کو بھی آئیشہ سے مخبت ہوگی یا نہیں کمنٹ کر کریں ہمیں ضرور بتائے گا ویڈیو اچھا لگے اور لائک کرنا مت بھولیں کہ تھنکس ہو جی مائی ویڈیو